نارے بھی لگا رہے ہیں بڑی تعداد کے اندر لوگ موجود ہیں نوجوان ہیں خواتین کے لیے لیدہ انکلوجر بنایا گیا ہے پوڑے بھی ہیں جو نواز شریف کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں ان کا خطاب سننے کے لیے آپ پر پہنچے ہیں ٹھیک ہے قضافی بٹ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا جلسہ گاہ کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گلگت بلتستان ہو کشمیر ہو کیپی ہو سندھ ہو اندرون پنجاب سے قافلے یہاں پر پہنچے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر ہمیں کارکنان کی نظر آ رہی ہے سٹیج بھی بلکل تیار ہے بس انتظار ہے تو میاں محمد عواز شریف کا تو ایک جانب آپ جلسہ گاہ کے مناظر دیکھ رہے ہیں اور دوسری ونڈو میں آپ دیکھ رہے ہیں میاں محمد عواز شریف کا یہ تیارہ جس نے اڑان بری تھی اسلام آباد ائرپورٹ سے اور اس کی اب منزل ہے اگلی لہور جہاں میاں محمد عواز شریف کو آج لینڈ کرنا ہے اور اس کے بعد وہاں سے وہ جلسہ گاہ روانہ ہوں گے تو جلسہ گاہ بلکل تیار ہے کارکنان یہاں پر پرجوش ہیں قضافی بڑ بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ ہر عمر کے لوگ ہی یہاں پر آج موجود ہیں بڑے افراد بھی اس میں ہیں بڑی ایج کے افراد بھی موجود ہیں اور خاص طور پر نوجوان جن کو کافی موبیلائز کیا گیا ہے اب سے تھوڑے دن پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے نوجوانوں کو بھی خاصہ فوکس کیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کافی مہم چلائی ہے جس کی وجہ سے آج ہم نے دیکھا کہ نوجوان بھی خاصے متحرک دکھائی دے رہے ہیں اور آج وہ بھی جلسہ گاہ پہنچے ہیں تو ایک جانب ہے مینار پاکستان کا یہ گریٹر اقبال پارک جہاں پاکستان مسلم لیگ نون اپنی سٹرنٹھ کا مظاہرہ کر رہی ہے ایک بہت بڑی تعداد ہے کارکنان کی یہاں پر اور ان کو انتظار ہے میاں محمد نواز شریف کا اور دوسری جانب جو منظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ میاں محمد نواز شریف کا وہ تیارہ ہے جس میں بیٹھ کر وہ دبائی سے اسلام آباد پہنچے اسلام آباد میں انہوں نے دو گھنٹے قیام کیا اور دو گھنٹے انہوں نے جہاں پر قیام کیا تو وہ کچھ پیپر سائن کروانے تھے قانونی معاملات تھے اور اس کے علاوہ بائیومیٹرک بھی ان کا ہوا تو دو گھنٹے قیام کے بعد میاں محمد نواز شریف کا یہ تیارہ اڑان بھر چکا ہے لہور کے لیے اور لہور ائرپورٹ پر بھی میاں محمد نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں تمام تر مکمل ہیں یہاں پر میاں شہباز شریف موجود ہیں قائد کے استقبال کے لیے اپنے قائد کے استقبال کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز بھی ہاں پر موجود ہیں اپنے والد کے استقبال کے لیے میاں محمد نواز شریف جو چوتھی بار اب وطن واپس آ رہے ہیں پہلی بار دوہ دار ساتھ میں میاں محمد نواز شریف نے کوشش کی کہ لندن سے وہ واپس آ رہے تھے جلا وطن تھے لیکن میاں محمد نواز شریف لاہور ائرپورٹ پر اترے لیکن ان کا تیارہ واپس بھیج دیا گیا جس کے بعد میاں محمد نواز شریف دوہ دار ساتھ میں ہی دوبارہ ٹھیک چار ماہ بعد وہ وطن واپس آئے پھر انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا پنجاب میں ان کی گورنمنٹ بھی بنی یہ دوسری دفعہ تھا کہ میاں محمد نواز شریف ملک سے واپس گئے اور اب یہ چوتھی بار ہے کہ میاں محمد نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں آج میاں محمد نواز شریف اب سے کچھ ہی دیر بعد لاہور ائرپورٹ پر لینڈ کریں گے تو ان کا بالکل انتظار کیا جا رہا ہے جلسہ گاہ میں جلسہ گاہ میں کارکنان پرجوش ہیں متحرک ہیں اور پارٹی پرچموں کی بھی بہار ہے اور پارٹی ترانے پر جھوم جھوم اٹھ رہے ہیں پلکل ہمارے ریپورٹر جعوید فاروقی صاحب ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں آزادی فلائی آور سے ان کی طرف چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جعوید فاروقی صاحب بتائے گا جیسے سے وقت گزر رہا ہے یقیناً کارکنان کیامت کا سلسلہ بھی تیز ہو چکا ہوگا اور رشت بھی بڑھ گیا ہوگا جی جعوید صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں ٹھیک ہے جعوید فاروقی صاحب سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو یہ مناظر بھی ہم دکھا رہے ہیں اور جلسہ گاہ میں بھی تیاریاں مکمل ہیں اور اب بس انتظار کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف کا جو تیارہ ہے وہ لہور ائرپورٹ پر لانڈ کرے گا اور اس کے بعد جو ہے کچھ دیر سٹیک کے بعد جو ہے وہ منارے پاکستان کی جانب ان کا کافلہ گامزن ہو جائے گا آپ کو یاد کروا دیتے کہ نواز شریف نے پاکستان روانگی سے پہلے جو گفتگو کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جو ملک آئی ایم ایف کو بھی خداحافظ کہہ چکا تھا ہم مسائل کا شکار ہے وہ پاکستان جہاں لوٹ شرنگ ختم ہو گئی تھی علاج کی سہولیت موجود تھی اب ہمیں وہ پاکستان نظر نہیں آ رہا ابھی ہم دوبارہ سے رکھ کرتے ہیں جاوید فاروقی صاحب کی جانب ان سے بات کریں گے جاوید صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو پلیز مجھے جو اس وقت آپ کے اردگید کی سیچویشن ہے وہ بتائیے گا کیمرے کی آنکھ سے وہ دکھائے گا کیونکہ وقت بھی گزر رہے ہیں اور کارکنان کا جوش بھی بڑھ رہا ہوگا ان کی آمت کا سلسلہ مزید تیز ہو چکا ہوگا پلیز بتائیے گا دیکھیں اس وقت جو میرے نزلیگ جو یہاں پر چیزوں کو دیکھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جہاں پر کھڑے ہیں جب میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ رائے سائٹ جو ہے یہ لاہور باہر سے آنے والا جو یعنی داخلی راستہ ہے وہ ادھر ہے یعنی اگر کسی نے موٹر وے سے آنا ہے جو کافٹی آنا ہے وہ اس سائٹ سے آنا ہے جو جی ٹی روڈ سے گجرہ والا سے سیال پورٹ سے جنہوں نے آنا ہے وہ انہوں نے کہیں تک سے آنا ہے یہ لیف سائٹ میں جو ہے یہ داتا دربار کی طرف سے راستہ آتا ہے جلسے دار کی طرف اور یہ خالصا یہ راستہ وہ ہے جو لاہور شہر کے لوگ جو ہیں انہوں نے آنا ہے تو اس وقت جو سورپہار جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لیف سائٹ کا جو گل کی یہ جو سائٹ ہے یہ پھرکل میں بہت بڑی طلاعات میں لوگ اور گسل سلسل اس کے ادابہ ہو رہا ہے اسے بطلب یہ ہے کہ لاہور جو ہیں لاہوری جو ہیں وہ جاتے ہیں لاہوری اٹھ رہے ہیں جو ہے وہ ریوائی کر دی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو آپ نے یہ کہہ سکتے ہیں جو آپ نے یہ پھرکلی جاتے ہیں وہ جلسہ گاہ کی طرف بڑھ جاتی ہیں اور وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اس وقت کافی سارے جو ڈسٹرکس ہے سیالکورٹ ہے گجراوالا ہے وہاں سے ودکس جو ہیں وہ آ چکی ہیں اور وہ جلسہ گاہ پہنچ چکے ہیں کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے دوسرے شہروں سے آ رہا تھا جو باہر سڑک کے اوپر ہے تو جب یہ اگر یہ بھی جلسہ گاہ میں پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایک رنگ بن جائے گا تو اس وقت جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سٹیج بھی تیار ہے جلسہ گاہ بھی تیار ہے جلسہ میں بیٹھے لوگ جو ہیں کارکن بھی تیار ہیں اور لاہور بھی تیار ہے اور انتظار ہے تو یہ نواز شریف کا کہ وہ کس وقت لاہور میں لینڈ کرتے ہیں اور وہاں سے جلسہ گاہ پہنچتے ہیں اور یہاں پر تیار کرتے ہیں جاوید فاروقی صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ آزادی چوک فلائیور پر وہ موجود ہیں جہاں سے ایک منظر وہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے اطراف کے علاقوں کے بارے میں بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک طرف باشاہی مسجد ہے پھر اس کے ساتھ داتا دربار بھی ہے پھر بیچ میں مینار پاکستان ہے جہاں پر یہ جلسہ ہونا ہے اور اس کے اطراف میں کس طرح سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں کیا راستہ